بلکل امام حسین کی بیک سائیڈ پر بلکل کونے میں جناب زینب القبرہ کا خیمہ لگایا گیا تھا اور آپ بھی دیکھ یہ جناب قاسم کا خیمہ ہے جناب القبرہ اس کے بعد امام سید و ساجزین زین العابدین کا خیمہ ہے اللہم صلی علیہ محمد و عالی محمد و عجل فرجهم اللہم صلی علیہ محمد و عالی محمد و عجل فرجهم السلام علیکم سیدیہ مولایہ عبل فضل عباس ابن امیر المؤمنین اس وقت میں بارغاہ مولا میں ہوں ابھی اس وقت میں خیام کی طرف ہوں سب سے پہلے تمہیں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت آج تقریباً آخری یوم الجمعہ جمعہ کا دن ہے دو ہزار تئیس کا آخری جمعہ اور خیام کی زیارت آپ تمام مؤمنین کے لئے دعائیں بھی کرتے ہیں اور خصوصاً خیام کی زیارت آپ مؤمنین کے لئے مولا سکتی دعاوں کو قبول فرمائے دو ہزار تئیس کا آخری سال ختم ہونے کو جا رہا ہے اور اس کا آخری جمعہ ہے اور جمعہ کے دن جو ہے خیام امام حسین علی مقام علیہ السلام کی زیارت آپ مؤمنین کو انشاءاللہ نصیب ہوگی اس وقت میں مولا کی بارگاہ ہمی اور مولا سے دعا کرتا مولا آپ اور ہماری تمام در دعاوں کو قبول فرمائے سب سے پہلے تو آپ نے دیکھ لیا سنٹر میں جو ہے سب سے پہلے جو آگے آگے جو خیامہ تھا حضرت اب الفضل عباس ابن امیر المؤمنین کا اور اس کے بعد جو ہے حضرت عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا خیامہ تھا جو کربلا میں جو منظر تھا خیام امام حسین عالی مقام کا وہ یہی تھا کہ سب سے پہلے پہلے امام حسین کا اور امام حضرت اب الفضل عباس کا اور اس کے بعد جو ہے امام حسین علی مقام کا خیامہ جو آگے سامنے ہے اسلام علیکہ یا سیدی یا مولای یا ابا عبداللہ الحسین اسلام علیکہ یا ابن رسول اللہ اسلام علیکہ وعلی الارواح اللہ تی حلد بی فنائک علیکم انہا سلام اللہ ابدمہ بکیتو بکی اللیل ونہار و لا جعلہ اللہ آخر الہد منی لزیارتکم یہی وہ مقام ہے یہی وہ زیارت ہیں جو آپ مومنین کے لئے دن رات دعائیں کرتے ہیں اور آج میں نے یہی سوچا کہ کیونکہ آخری جمعہ ہے اور اس سال کی اینڈ ہو رہی ہے دو ہزار چوبیس آنے والا ہے تو میں نے سوچا کہ سب سے پہلے خیام امام حسین سے شروعات کی جائے آپ مومنین کے لئے دعائیں کی جائیں مولا سب کی دعائوں کو حاجتوں کو اپنی بارغہ عظیم قبول فرمائیں کہ جتنے بھی مومن اور مومنات ہیں ان سب کی دعائیں امام حسین کی بارغہ ہم پیش کروں گا اور خصوصا جو زیارت عربعین کی تمنا رکھتے ہیں ان کے لئے دعا کریں گے کہ نیا سال ان کے لئے خیر اور برکت کا سال ہو کیونکہ امام حسین آلی مقام کی زیارت قصیر الخیر ہے اور یہ امام آپ کو ضرور نصیب کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے امام حضرت عبدالفضل عباس کی زیارت کی اس کے بعد جو ہے حضرت امام حسین آلی مقام کا اسی مقام پر خیمہ تھا اور اس کی بالکل بیک سائیڈ پر جو کربلا کا جو نظام تھا ایک پردادار خاتم جو کبھی در سے باہر نہ نکلی اور گھر سے اس بی بی کا خیمہ وہ بالکل جو ہے کیا کہتے ہیں کہ تمام تر جتنے بھی خیام احلال بیت تھے وہ سائیڈ میں تھے اور ارد غرد تھے خیمہ جناب زین اب القبرہ تو ابھی چلتے ہیں آگے اور بالکل امام حسین کی بیک سائیڈ پر بالکل کونے میں جناب زینب القبرہ کا خیمہ لگایا گیا تھا اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں بی بی کا پاک خیمہ السلام علیکہ زینب القبرہ صلوات اللہ علیہ بحق اب الفضل ابباس ابن علی تمام حاجت مند مومنین کی دعایں بی بی آپ میں اور تمام مومنین کی امیدیں ہیں آپ سے کہ دوہزار چوبیس کا جو سال ہے نیا سال ان کی ابتداء زیارت امام حسین سے اس کے بعد جو ہے امام حسین بیش میں جناب زین اب القبرہ اس کے بعد امام سید الساجدین زین العابدین کا خیمہ ہے جو مظلوم کربلا کے بعد امام سید الساجدین کا رت رونے والا میرا مولا آپ کی دعاوں کو آپ کی حاجتوں کو قبول فرما اس وقت بھی مولا کی بحضر مقدس میں اور ان خیام امام حسین علی مقام کے پاس ابھی اس وقت بھی مجلس امام حسین ہو رہی ہے اور چلتے مجلس میں آپ مومنین کے لئے دعایں کرتے ہیں یا حسین یا حسین یا حسین یہ خیام کے پاس ہی ہم ہمیں سید الساجدین کے خیمے کے بیگ سائٹ پر یا بھی اس وقت مجلس ہو رہے ہیں پاکسنس آئے ہوئے زوارے اپنے اپنے انداز میں عبادت محسین کر رہا ہے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یہ ازاداری اور یہ پرسا مولا ان کا اپنی بارغازی میں قبول فرمائے ابھی خیمہ جناب کاسم ابن امام حسین المجتبہ میں داخل ہوتے ہیں وہیں کی زیارت کر کے پھر آگے چلے گئے امام سب کی دعاوں کو قبول فرمائیں گے انشاءاللہ بہک جناب فاطمہ یہ جناب کاسم کا قیمہ ہے اور جس کے مطابق آپ کو علم ہوگا کہ یہ وہ شہزادہ ہے جس کے جانے کے بعد امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کاسم آپ کے جانے سے میرے دو نقصان ہو رہے ہیں آپ میرے بھائی کی امانت ہے آپ کے جانے کے بعد میں کس کو دیکھنے آوں گا کیونکہ آپ شبیہ امام حسن مجتبہ ہے میرے بھائی کی شبیہ ہے جب دی مجھے اپنے بھائی کی یاد آتی ہے کاسم میں تجھے دیکھ لیا کرتا ہوں اور یہ جناب کاسم ہے جو تقسیم ہو چکے ہیں امام حسین علیہ السلام ایک گھٹڑی کی صورت میں جناب کاسم کا جنازہ لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فروا آؤ اور کاسم لے لو ہاں ازادارو تقسیم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اور مقتل سے امام حسین لے کی آئے جناب کاسم کو یہ وہ شہید ہیں مولا ان شہداء کے صدقے میں جناب کاسم کے صدقے میں آپ کو علم ہوگا کہ مشہور ہے جناب کاسم کی مہدی مولا جناب کاسم کے صدقے میں آپ کی دعاوں کو قبول فرمائے دوہزار چوبیس کا جو سال ہے جتنے بھی مومنین ہو جو زیارت کی تمنا کرتے ہیں مولا آپ کو دوہزار چوبیس میں نئے سال میں زیارت امام حسین نصیف فرمائے جو زیارت اربعین کی تمنا رکھتے ہیں مومنین پروردگار ان کو زیارت اربعین نصیف فرمائے آج آخری جمعہ المبارک کے دوہزار پہئیس کا میں نے سوچا کہ آپ تو خیام کی زیارت کرائی جائے یہ وہ خیام ہے جو امام علی مقام میں لگائے تھے کیونکہ قیام کربلا اسی مقام پر تھا اور یہ میرے پیس سائف جناب کاسم ابن امام حسن مجتبہ کا روزہ ہے مولا تمام حاضرین اور غائبین کی دوہن قبول فرمائے اور تمام ازاداروں کی ازاداریں کو قبول فرمائے ہر حاجت مند کی مومنین کی حاجتوں کو قبول فرمائے یہ زوار ہے یہ ازادار ہے یہ مولا کے چارنے والے ہر وقت مولا کی بارگاہ میں گریہ قل اور ازاداری کرتے ہیں خیام امام حسین میں ہر وقت ازاداری ہوتی رہتی ہے اور مومنین آتے ہیں عبادت کرتے ہیں دعایں مانگتے ہیں پروردگار ان سب کی دعاوں کو قبول فرمائے علیہ اکبر کے صدقے میں علیہ اصگر کے صدقے میں امام سید و سعجدین زین العابدین کے صدقے میں تمام حاجت مند مومنین کی جتنی بھی حاجاتیں جتنی بھی دعایں ہیں انشاءاللہ مولا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا سے توصل کرتے ہیں کہ مولا آپ اور ہماری دعاوں کو قبول فرمائے ہم سب کے روزہ رزق پروردگار برکت نصیف فرمائے بیمار مومنین کو شفائے قلعی اطاف فرمائے اور تائفین جو طوا سے مزارت احل بیت کرتے ہیں مولا ان سب کی طبعہ انتر حاجت ان کو تمام تر دعاوں کو قبول فرمائے انشاءاللہ بھیک جناب فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ جتنے بھی حاجت مومنین ان سب کی حاجات مولا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا سے توصل کرتے ہیں کہ مولا آپ اور ہماری دعاوں کو قبول فرمائے تمام مومنین اور مومنات کے رزق میں پرودگار برکت نصیف فرمائے بھی حق جناب زہرہ سلام اللہ علیہ یہ خیمہ امام حسین ہے اور انشاءاللہ بھی امام کی بارگاہ میں جائیں گے اور آپ کے لئے خصوصی دعائیں کہیں گے پرودگار آپ کی حاجت کو قبول فرمائے آپ کے روزی رزق میں برکت نصیف فرمائے اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل فرج